سامین و ناظرین السلام علیکم آج کی اس پریزنٹیشن میں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ ایسسمنٹ انڈ ایولویشن سکیم جو کہ حال ہی میں جے کے ایسی ای آرٹی کی طرف سے منظر آم پر لائی گئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اینی پی ٹوینٹی ٹوینٹی کے جو مختلف انٹرونشنز ہیں ریکمینڈیشنز ہیں ان کو بازابتہ طور پر سکولز میں یا پورے سسٹم میں ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت جو نئی سٹوڈنٹ ایسسمنٹ انڈ ایولویشن سکیم ہے اس کو بنایا گیا ہے اور اس میں خیال رکھا گیا ہے اینی پی ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو ریکمینڈیشنز یا ری فارمیشنز ایسسمنٹ کے حوالے سے دی گئی ہے ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور یہ سکیم منظر آم پر لائی گئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بائیس ڈیسمبر دوہزار بائیس کو یہ سکیم نوٹفکیشن کے ذریعے سے سامنے لائی گئی اور آٹھوی جماعت تک اس سکیم کو لاغو کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گارمنٹ اینڈ گارمنٹ ریکگنائزڈ انسٹیوشنز ہیں ان تمام سکولز میں جینڈ کے یو ٹی کے تمام سکولز میں اس سکیم کو اگلے اکاڈیمک سیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور لازمی بنتا ہے اساجزہ کرام پر یا سسٹم کے ساتھ جو بھی وابستہ افراد ہیں ان کے لئے کہ اس سکیم کے حوالے سے پوری جانکاری حاصل کریں کیسے ایمپلیمنٹ ہوگی اس میں کیا خاص چیزیں لائی گئی ہے کیسے اس کو گراؤنڈ لیول پر پھر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اسی چیز کو ہم تھوڑا بہت یہاں پر اس پریزنٹیشن میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس ایویلویشن سکیم تھی وہ تھی سی سی ای کنٹینویس اینڈ کمپریہنسیو ایویلویشن تو اس کو ریپلیس کیا گیا ہے اس کی جگہ یہ ایس ای ایس سکیم لائی گئی ہے اور وہاں پر جو ہمارا سٹرکچر تھا وہ تھا یونٹائزیشن یو وان یونٹ وان یونٹ ٹو ٹرم وان یونٹ ٹرے ٹرم سیکنڈ وہی والا سٹرکچر اس کی میں تھا لیکن اس کی جگہ یہاں پر تین کمپوننٹس لائے گئے ہیں پہلا ہے فارمیٹو ایسسمنٹ دوسرا ہے کو کیرکولر کمپوننٹ تیسرا ہے سمیٹو ایسسمنٹ اور ان تینوں کا الگ الگ ویٹیج ہے جیسے فارمیٹو کے لیے 30% مارکس کو کیرکولر کے لیے 20% مارکس اور سمیٹو ایسسمنٹ کے لیے 50 مارکس رکھے گئے ہیں تو فارمیٹو ایسسمنٹ کیا ہے جو سبجیکٹ ٹیچرز ہیں اکاڈیمک سیشن کے دوران جو بھی وہ ایسسمنٹ کریں گے اس بی اے کی ٹیکنیکس اینڈ ٹولز استعمال کر کے سکول بیسٹ ایسسمنٹ تو اس کا بازابطہ طور پر جو ریکارڈ ہوگا وہ فائنل جو گریڈ کارڈ بچے کا بنے گا اس میں آئے گا اور میکسیمم جو ویٹیج اس کے لیے ہے وہ 30 پرسن مارکس ہیں یعنی یہ سکولز میں ہی سبجیکٹ ٹیچرز جورنگ دے اکاڈیمک سیشن یہ والا پورشن یہ والا کمپوننٹ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جو کو کریکلر کمپوننٹ کمپوننٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس سکیم میں ہے کہ بچے کا جو کو کریکلر سائیڈ ہے اس کو بازابطہ طور پر اب ایسس کیا جائے گا اس کی پرفارمنس اب وہاں پر ایسس کی جائے گی اور اس کے لیے میکسیمم بچے کو 20 مارکس دیے جائیں گے اور منمم پھر 33 پرسن سے پاس ہوگے تو اسی طرح سمیٹو ایسسمنٹ جو ہے یہاں پر آپ کا 50 پرسن مارکس رہتا ہے اور یہ جو سمیٹو ایسسمنٹ ہے یہ ایٹ دے اینڈ آف دے سیشن لیا جائے گا تمام پھرسٹ سے ایٹ تک جو ہمارے بچے ہیں ان کا تو کل ملا کر دیکھیں 50, 20 اور 30 سو مارکس بن جاتا ہے اور ہر ایک کمپوننٹ کو الگ سے 33 پرسنٹ منمم مارکس سے پاس کرنا ہے یعنی کم سے کم ہر ایک کمپوننٹ میں بچے کو پاس ہونے کے لیے 33 پرسنٹ مارکس حاصل کرنے ہیں تو اب رہی بات جو کو کریکلر کمپوننٹ ہے اس میں جو ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے کس چیز کے لیے کتنے مارکس ہیں کیسے ایسس کیا جائے گا اس پر آگے بات کریں گے تو جیسا کہ آپ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیٹیلڈ 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 ہے اس میں جو نیا کے کریکلر اور پیڈاگوجیکل سٹرکچر آیا ہے وہ ہے 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 اور 5 والا جو فاؤنڈیشنل سٹیج ہے پہلا سٹیج ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا ہے تین سالوں کا آنگنوارڈی پریسکول یا بالوارٹکا میں اس کے بعد فرسٹ انڈ سیکنڈ کلاس ان تینوں جو حصے ہیں ان کا جو ایسسمنٹ ہوگا وہ سکول میں ہی ہوگا سکول بیسٹ ایسسمنٹ ہوگا اسی میں سمیٹیو بھی آئے گا اسی میں کو کریکلر میں کو کریکلر جو کمپوننٹ ہے وہ بھی ایسس کیا جائے گا لیکن خاص چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ جو فاؤنڈیشنل کمپیٹینسیز جو ہیں لرنگ آوٹ کمز جو ہیں نیپن بھارت کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو ایسس کیا جائے گا اور ایٹ ویل بی ایکسپیکٹڈ کہ کم سے کم جو منیمم لیولز آف لرننگ ہے نیپن بھارت گائیڈ لائنز کے مطابق ان کو بچے کو حاصل کرنا ہے تو یہاں پر زیادہ بات نہیں کریں گے جو نیکسٹ سٹیج ہمارا ہے تین سالوں کا ہے اس میں تھرڈ فورت ففت کلاس آتا ہے تھرڈ اور فورت کا جو ہے اس کا اگزام انٹرنل ہوگا یعنی سکول میں ہی ہوگا پہلا کمپوننٹ جو اس میں ہے اس بی ایس بی ایس ایس فارمیٹو اسیسمنٹ یا کو کرکلر کمپوننٹ وہ جورنگ دی سیشن جورنگ دی ایس سیشن اس کا ایسیسمنٹ کیا جائے گا لیکن جو یئر انڈ ایگزام نیشن ہے اس میں ایک خاص خیار رکھا گیا ہے کہ پچاس مارکس کا یئر انڈ یا سمیٹ ایسیسمنٹ ہوگا اس کا جو پیپر ہوگا وہ پرسکرائب ہوگا اپنا پیپر بنانا ہے یعنی بازابطہ طور پر پیپر کا ایک موڈل آئے گا ایک ٹول آئے گا وہاں سے جس میں جس کا جو سٹرکچر ہے وہی سکولوں کو فالو کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق سمیٹ ایسیسمنٹ تھرڈ اور فورت کلاس میں لینا ہے اس کے بعد کلاس جو فیپت ہے پھپت کلاس جیسے ابھی بھی ہمارے سکول میں یہ چیز ہے کہ سمیٹ ایسیسمنٹ یا سب سکول میں ہی ہوگا لیکن جو سمیٹ ایسیسمنٹ ہے اس کے لیے آپ دیکھیں ہیڈ کنڈکٹی بائی ہیڈ اپ اپر پریمی سکول سینٹرلی لوکیٹڈ جیسے ابھی ہمارے پاس کلسٹر ہیڈ ہے اسی طرح ایک سکول ہوگا جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہوگا جو ڈائیٹ کی طرف سے ڈزگنیٹ ہوگا تو وہاں پر کلاس پھپت کا جو فائنل اگزام ہے جو بھی ویسینٹی میں اس کے پریمی سکول یا میڈل سکول ہوں گے پیپر شیل بھی پروائیڈ بائی سی آرٹی جو یہ سمیٹ آرٹی کی طرف سے آئے گا ڈائیٹ کے ذریعے سے اس کے بعد میڈل سٹیج یعنی سکھ سیونت اور ایر سکھ اور سیونت کا جس طرح اوپر تھرڈ اور فورت کا ہے اسی اسی پیٹرن پر یہاں پر بھی ہوگا پہلے ایس بی اے اور اس کے بعد جو سمیٹ ہوگا یہاں پر بھی جو پیپر ہوگا سیونت اور سکھ کلاس میں وہ پریس کرائیب بائی ایس ایر تی ہوگا یعنی موڈل پیپر جو وہاں سے آئے گا اسی کے مطابق پیپر بنانا ہے اور ان دو کلاس کا اگزام ہوگا کمپلیکس ہیڈ یہ جو اگزام ہے سمیٹ ایس سیونت سیونت کا سپروائز کرے گا اس کے بعد جو کلاس ایٹ کا ہے ایٹ کا جو 30% ویٹیج ہے یا کو کریکلر کمپوننٹ ہے وہ سکول میں ہی ہوگا لیکن جو سمیٹ ایس سیونت 50 مارکس کا ہے کنڈیکٹ بائی پیپر جو ایٹ کا ہے وہ آئے گا ڈائیٹ سے سی آرٹی سے ڈائیٹ کے ذریعے سے اور پورا کمپلیکس ہیڈ پر ان کا ایک سینٹر بنے گا وہی پر کلاس ایٹ کا اگزام ہوگا اس کے بعد سیکنڈری یعنی فورت سٹیج جو کیرکلر سٹرکچر کا ہے نائن الیون اگر ایسی آرٹی کرتا تھا لیکن اب نائن سے ٹویلت تک پورا بورڈ کو دیکھنا ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اب ایک اہم بات وہ یہ کہ آج تک ہم مارکس کارڈ بناتے تھے مارکس شیٹ دیتے تھے لیکن اب اس کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے اس سے آپ یہاں پر دیکھ اگر کسی بچے کا 85 سے زیادہ 100 تک مارکس ہیں تو اس کا A پلس گریڈ ہوگا یعنی گریڈ پوائنٹ اس برابر اس کے 10 ہوں گے اس طرح A گریڈ کے لیے 70 سے زیادہ 85 پرسنٹ تک A گریڈ 8.5 اس گریڈ پوائنٹ ہوگا اسی طرح B گریڈ پوائنٹ 7 اور مارکس کے جو پرسنٹ ہے وہ ہے 55 سے 70 پرسنٹ تک اس طرح C کا 40 پرسنٹ سے 55 پرسنٹ تک اور D کا 33 پرسنٹ سے 40 پرسنٹ تک گریڈ پوائنٹ یہاں سے دیئے گئے ہیں تو اب دیکھیں معاملہ ہے جو سومیٹو ایسیسمنٹ ہے یا فارمیٹو ایسیسمنٹ ہے پین پیپر ایگزام ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کیسے کرنا ہے اس میں کرائیٹیریا ہمیں زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نیا چیز اس سکی میں لائے گیا ہے اس میں کیا چیزیں ایسیس ہوں گی کس چیز کے لئے کیا ویٹیج ہے وہ جس لیول پر بچہ ہے اسی کے مطابق پانچ میں سے مارکس دینے ہیں اور اس کے بعد دس مارکس ہاں ایک چیز خاص خیار رکھے گا یہاں پر یہ جو پانچ مارکس یا دس مارکس یا پانچ مارکس ہیں یہ پورے آٹھوں ایٹھ تک نہیں ہے بلکہ فاؤنڈیشنل سٹیج یعنی فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اور پری سکول میں پانچ مارکس فیز کل ایکٹیوٹیز کے لیے ہیلث ہائیجین کے لیے ریسیٹیشن آرڈ کریفٹ رول پلئینگ پینٹنگ سانگ وغیرہ ان کے لیے دس مارکس ایٹنڈنس کا دیکھیں آج تک ایٹنڈنس کو ویٹیج نہیں دیا جاتا تھا لیکن اب اگر بچے کی ایٹنڈنس سیونٹی پائیو پرسنٹ سے ایٹی پائیو پرسنٹ تک ہے یعنی سیونٹی پائیو سے ایٹی پرسنٹ ایٹی پائیو پرسنٹ تک تو ایک مارکس اس کو ایٹنڈنس کا ملے گا اگر پھر ایٹی پائیو سے زیادہ ہے ایٹی پائیو پرسنٹ سے تو دو مارکس ملیں گے تو پیرنٹ پارٹسپیشن اگر بچے کا جو باپ ہے اس کا جو پیرنٹ ہے اگر وہ سکول آتا ہے اس کی کوپریشن اور پارٹسپیشن ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں رہتی ہے تو اس کے لئے دو مارکس ہیں ٹوٹل بن گئے ایٹنڈنس کے تین پیرنٹ پارٹسپیشن کے دو اور پانچ تو فاؤنڈیشنل سٹیج میں ہمیں بیس مارکس پانچ دس اور پانچ بچے کو کو کیریکلر کمپوننٹ میں دینے ہے اس کے بعد جو پرپریٹری سٹیج ہے کلاس تھرڈ فورت اور فپت آپ یہاں پر دیکھئے فیزکل ایکٹیوٹیز سپورٹس یوگا وغیرہ کے لئے چار مارکس میکسیمم پارٹسپیشن ان سکول ایکٹیوٹیز ریسیٹیشن ڈسکشن ڈیبیٹ رول پلینگ مارننگ اسمبلی ان چیزوں کے لئے بہت سی چیزیں اس میں اور بھی آئیں گی ان کے لئے چار مارکس اور اٹنڈنس کے لئے وہی والا اوپر جو کرائٹیریہ ہے لیکن یہاں پر پارٹسپیشن کے بجائے ڈسکلن کو لایا گیا ہے 75 to 85% اگر بچے کی اٹنڈنس ہے تو 1 مارکس 85 سے 100% تک ہے تو 1 مارکس تو ڈسکلن کے لئے 2 مارکس اور فائنل ایگزامنیشن سمیٹیو اسیسمنٹ میں بیٹنے کے لئے ایک بچے جو اٹنڈنس ہے that should be not less than 75% that means 75% اٹنڈنس is mandatory اس کے بعد cultural and creative activities یعنی art music painting and others ان چیزوں میں بچہ کتنا participate کرتا ہے کیا ہنر ہے اس میں کئیسی کار کر دی دکھاتا ہے اس کے لئے maximum 4 مارکس رکھے گئے ہیں health and hygiene بہت اچھی بات یہاں پر ہے بچہ اپنے health کے حوالے سے کتنا conscious ہے کتنا hygiene نکریتا ہے اس بارے میں اس کے لئے دو مارکس رکھے گئے ہیں میکسیمم environmental awareness IT awareness اس کے لئے دو مارکس ہیں یعنی یہ جو distribution ہے نا پوری 4 4 4 پھر 4 بچے کی attendance بھی دیکھی جاتی ہے بچے کا participation ہے مختلف activities میں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس طرح اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو بچے کی جو holistic development کی جو بات all round development کی جو بات کی جاتی تھی آج تک اس کو waitage نہیں ملتی تھی لیکن اس scheme کے ذریعے سے اب اس کو بازابطہ طور پر waitage mark ملنے والے ہیں تو رہی بات پھر middle stage میں 6 7 اور 8 میں جو اوپر structure ہے جو preparatory stage میں ہے وہی والا structure middle stage میں بھی ہے بازابطہ ان چیزوں کو waitage دیا جائے گا تو اب رہی بات کہ ہاں جو evaluation ہے اس کا جو supervision ہے کون کرے گا papers کہاں سے آئیں گے اس کے بارے میں اگلی presentation میں بات کریں گے آج کی presentation میں ہم نے جانا کہ پرانی جو scheme تھی اس کو wind up کیا گیا اب جو نئی scheme ہے اس میں تین چیزیں ہیں co-curricular component submit to assessment and format دیکھا جائے گا ان تمام چیزوں پر ہم نے تھوڑی بہت یہاں پر بات کی انشاءاللہ اگلی presentation میں ہم بات کریں گے کہ diet کا کیا کام ہے assessment کے حوالے SCRT کا کیا کام ہے اسی طرح complex head کا کیا کام ہے تو next presentation میں اس پر بات کریں گے امید موسیقی